موسیقی ناظرین بڑھتے ہیں آج کی سچی بات کی طرف اور آپ کے آئی ایم ایف کا وفد آج تک کی مذاکرات کے لیے ایف بی آر حکام سے ملاقاتیں کرنے پہنچ چکا ہے ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف ٹیم وزارت خزانہ کے حدد داران سے ملاقاتیں کرے گی آئی ایم ایف کے ماہرین فیڈل بورڈ آف ریوینیو حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے اور ذرائع نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف ماہرین ٹیکس ریوینیو اور ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے مشاورت کریں گے ٹیکنیکی ماہرین کیا وفد پاکستانی حکام سے تقلیل ایک ہفتہ ٹیکس پالیسی پر مشاورت کرے گا ذرائع کا کہنا ہے کہ ایف بی آر اور آئی ایم ایف ٹیکی وفد ٹیکس پالیسی میں ترمیم کیلئے اقدامات کریں گے ٹیکس پالیسی میں ترمیم کا مقصد ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنا ہو سکتا ہے آئی ایف بی آر نے یہ بھی بتا ہے کہ ماہرین کی مشاورت کا مقصد زیادہ ٹیکس کٹھا کرنا ہے ریٹیلرز کے لیے سکیم کا بنیادی مقصد بھی مل کر ادا کرنا ہوگا ذرائع کا بتا ہے کہ مزید دس لاکھ لوگ ٹیکس نیٹ میں لاکر ٹیکس دہندگان کی تعداد ساٹھ لاکھ تک چاہی جائے گی ٹیکنیکی وفد کے ساتھ مل کر ٹیکس پالیسی میں ترمیم تیار کی جائیں گی تیار کی جانے والی ٹیکس ترمیم آئندہ بجٹ میں نافذ العمل ہوں گی ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹیکس پالیسی اور انفورسٹ میں بہتری کے لیے آئی ایم ایف کا تکنیکی وفد معاونت کرے گا آئی ایم ایف کے ماہرین کی ٹیم ایک ہفتے تک کسٹان میں قیام کرے گی اور آئی ایم ایف کی ٹیم کا موجودہ کرس پروگرام اور اس قسط سے کوئی تعلق نہیں ہے ذرائع کے مطابق ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا تناسب پندرہ فیصد تک بڑھانے کے لیے ترمیم کا فیصلہ کیا جائے گا آئی ایم ایف کی شراکتداری سے کمپلائنس ایمپروومنٹ پلان مارچ دوہزار چوبی تیار کیا جائے گا کمپلائنس ایمپروومنٹ پلان کے تحت رسک ریجسٹرڈ پورٹ اور ڈیش بورڈ تیار کر لیا گیا ہے جی ناظرین سچی بات آپ نے سنی اس وقت ملک میں جو سیاسی میدان ہے وہ سرگرم ہے پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان لیگ نون کے درمیان جو خلیش گزشتہ دنوں میں ہم نے دیکھی وہ ایک بار پھر سے گھٹی ہوئی دکھا رہی ہے اور نیشنل یونائٹیڈ گورنمنٹ بنانے کی بات ہو رہی ہے قومی حکومت بنانے کی بات ہو رہی ہے گرام میں جانیں گے کہ جو نیشنل یونائٹیڈ گورنمنٹ ہے پاکستان کے لیے کتنی مفید ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اتحادی حکومت کا جو پچھلا تجربہ تھا وہ کوئی خاصا مصبت ثابت نہیں ہوا اس کے اندر وعیشت کے اہداف مکمل نہیں ہو سکے سیاسی و معاشی و اقتصادی مسائل میں جو تناؤ تھا وہ کم نہیں ہو سکا معاملات بگڑتے ہوئے دکھائی دیئے عوام کا احتجاج بجلی جوری اس کے علاوہ جو ٹیکس کے معاملات ہیں وہ آئی ایم ایف ناراض الگ رہا ہے تو یہ معاملات کومپلیکیٹیڈ ہی رہے تو کیا آنے والے دور میں جو آٹھ فروری کو انتخابات ہونے ہیں اس کے بعد جو گورننٹ ہونے گی اگر وہ قومی گورننٹ ہوتی ہے اتحادی گورننٹ ہوتی ہے تو کیا یہ مسائل ایسے ہی رہیں گے یا کوئی ایک پارٹی مکمل پالیسیز کے ساتھ اصلاحات کے ساتھ معاشی معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے بیٹھے گی سر جوڑ کوشش کرے گی اور باقی پارٹیز کو ساتھ لے کر چارٹ آف اکانومی کو کنسیڈر کرتے ہوئے معاملات کو آگے لے کر بڑھے گی اس کے علاوہ جو آج کی ایک نومکل اپ ڈیٹ ہے وہ یہی ہے کہ ڈالر ایک بار پھر سے سینتیس پر بڑھا ہے اور دو سو چھاسی پر ٹریڈ کرتا ہوا دکھائی دیا ہے جبکہ سٹاک مارکٹ کے اندر مصبت رجاند میں آیا اور چھ سو پوائنٹ کا اضافہ دیکھنے میں آیا سٹاک مارکٹ تو بڑھتی جاری ہے لیکن معاشی معاملات کیا سٹیبل ہیں کیا معاشی عدم استحکام کچھ کم ہوا ہے یا نہیں یہ جانیں گے پروگرام میں معاشیات موجود ہوں گے ان سے اس حوالے سے بات کریں گے اور اسی حوالے سے آئی ایم ایف کی جو ٹیم ہے ٹیکنیکی مزارات کے لیے پاکستان آج پہنچی ہے ٹیکس نیٹ پر بات ہوگی اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو پاکستان میں شرافیہ ہے جو ہمیں سابقہ ہے ان پر ٹیکس کو بڑھایا جائے ٹیکس لگایا جائے اسی حوالے سے وزارت خزانہ کے حکام کے ساتھ اور ایف بی آر کے حکام کے ساتھ آنے والے ہفتے کے اندر ان کی ملاقاتیں اور مشہد ہوں گے تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کا کیا آخذ نکلتا ہے جو آن اگلی کسٹ آئی ایم ایف نے پاکستان کو دینی ہے اس کے ملے میں کتنی رکاوٹیں ہائل ہو سکتی ہیں اور نگران حکومت کا پیریڈ ویسی اور الیکشنز جو ہیں وہ ہونے کو ہیں نتخابات ہونے کو ہیں تو نگران حکومت جو یہ معاملات تیہ کرے گی آئی ایم ایف کے ساتھ اس میں کتنا ڈسیپلن چاہیے کس قسم کا ڈسیپلن چاہیے اور نگران حکومت کی جو کارکردگی ہے اس سے ریلیٹڈ بھی بات کریں گے اور اگلی حکومت آئی ایم ایف کے اس بوجھ کو ختم کرنے میں کامیاب ہوگی یا نہیں یہ بڑا معاشی سوال ہے اور اگلی حکومت چونکہ ان کو کافی چیلنجز کا سامنا ہوگا سیاسی عدم استحقام ویسے ہی موجود ہے لیکن شاید انتخابات کرنا ہونا اس کی سب سے بڑی وجہ اگر انتخابات ہوتا تھے ہیں تو شاید یہ معاملات کچھ جو مشکل صورتحالے یہ آسان ہو جائے اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے انتخابات کی مکمل تیاری کر لی ہے اور عام انتخابات میں فوج کی تائیناتی کے لیے وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا گیا ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کو لیول فیلڈ فراہم کرنے کی بھی ہدایت کر دی ہے نئی ہلکہ بندیوں کی حتمی فہرستیں تیار کر لی ہیں اور جیسے گزشتہ دنوں جسٹس اتر من اللہ صاحب نے دیماغ ستیئے تھے کہ انتخابات میں جو نوے دن سے تغیر ہے وہ آئین کی سنگین خلاف ورزی ہے اور جو اس وقت سپریم کورٹ نے انتخابات کی ڈیٹ آناؤنس کی وہ حتمی ہے اس میں کسی قسم کا ڈیلے نہیں ہو سکتا اور آٹھ فروری کو انتخابات ہوں گے انتخابات سے ریلیٹیڈ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی جماعت جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو بیانات ہیں ان کے اندر ایک جو رنگ اس کا نظر آ رہا ہے وہ کافی یونیک ہے اور کریٹیو باتیں کر رہے ہیں ایک نئے انداز سے سامنے آ رہے ہیں اور بزرگ سیاستدانوں کو گھر بیٹھنے کا مشورہ بھی دیا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کو دیا تھا جنہوں نے اس کی تردید کر دی اور کہا کہ یہ مشورہ کے والد زرداری صاحب کے لیے تھا لیکن خیر گزشتہ دن ان کی فیملی پکچر نے ساتھ کا ثبوت دیا ہے کہ ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی خلیش نہیں ہے لیکن یہ پوائنٹ خان صاحب سے ضرور ڈسکس کے کہ بزرگ سیاستدان یا نوجوان سیاستدان لیٹشپ کس کی ہونی چاہیے یا ایک میوچول کولابریشن ہو جو نوجوان ہیں وہ کریٹیویٹی کے ساتھ ڈی سی این اے اور بزرگ سیاستدانوں کا ایکسپیرینس اس کے اندر شامل ہو جس کے بعد مشکت حکمت عملی ہو مواشی موشتہ سیٹل ڈاؤن ہو اور جو عدم استحکام ہے پولیٹیکل یا ایکنومیکل اس کا خاتمہ ہو اس کے علاوہ العزیزیہ اور ایون فیل ریفرنسیز میں نواز شریف کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی ہوئی نواز شریف کی آج ان کیسیز میں سماعت تھی جو کہ ملتوی کر دی گئی ہے اور ایک سنوے ملین پاؤنڈ کیس میں مزید جسمانی ریمان کی استعداہ کو مسترد کر دیا گیا سینٹ میں آج اجلاح ڈاغ صاحب نے کافی گفتگو کی معاملات پر بات کی ان تمام چیزوں پر پروگرام میں ڈسکشن کریں گے خان صاحب کی جانب بڑھتے ہیں خان صاحب معیشت کے معاملات ہیں نگران حکومت نے کافی ذمہ داری سے ان کو سنبھالا ہے لیکن نگران وزیراعظم نوارو کاکر صاحب کے خلاف لاہور میں ہائی کورٹ میں درخواست دی گئی جس کے اندر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے ان کو عہدے سے ہٹانے سے متعلق اور دوسرا پچیز تاریخ کو جو صدر ہیں پاکستان کے عریف علی صاحب ان کو بھی عہدے سے ہٹانے سے ریلیٹڈ درخواست طائر کی گئی تھی تو آپ سے میں جاننا یہ چاہوں گا کہ یہ جو عہدے سے ہٹانے کے لیے اقدامات فوراں سے شروع ہو جاتے ہیں کہ عہدے سے ہٹا جائے اور جو اختیارات ہیں ان کو لیمک کیا جائے یہ پرفارمنس کو کس طرح سے ریسٹرکٹ کرتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ درخواست دیں تو ہیں ٹوٹل مسئلہ ہے دو مہینوں کا الیکشن ہونے ہیں اور سینٹ کی الیکشن سینٹ کی الیکشن ہونے ہیں پریزڈنٹ سینٹ سے بھی بن سکتے ہیں اور کیر ٹیکر گورنمنٹ کے ایک اس نے ایسا کوئی پاپ نہیں کیا اس کو میرا کہہ لے اس وقت ہٹانے کا کوئی مقصد نہیں ہے اور آج ساکڈار کی آپ نے تقریر سنی ہے اور کرنس کے بارے میں دماغوں کے بارے میں وہ بھی سینٹ میں ہیں ساکڈار سینٹر ہے تو میرے حساب سے تو جو ہے کوئی ان درخواستوں کے لیے نہیں ہے بلا جواز پیش کی جا رہی ہے لیکن خان صاحب جو اس میں پوائنٹ آٹ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو نگران حکومت ہے اس کا کام ہے نوے دن کے اندر انتخابات کروانا نوے دن سے ان کی جو حکومت ہے وہ تجاوز کر گئی ہے تو اب ان کی جو حیثیت ہے وہ اہمیت کی حامل نہیں ہے تو اس کے علاوہ جو اس میں اپوننٹ نے جو جواب دیا وہ یہ کہا کہ آئین میں کہیں یہ درج نہیں ہے کہ نگران حکومت نوے دن کی پابند ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ملکی معاملہ ہے نگران حکومت کا سکین کرنا بڑا ضروری تھا ایسے ہی ہے خان صاحب نوے دن الیکشن آئین میں موجود ہے الیکشن تو ہے لیکن وہ جو یہی خان صاحب تھوڑا سا اس پر پوائنٹ اس پر ڈیبیٹ بھی ہوا آئین کے اندر الیکشن کی تاریخ تو ہے لیکن نگران حکومت لیکن وہ تو سپریم کورٹ تک یہ مسئلہ کیا سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا سپریم کورٹ سے بالاتار تو اور کورٹ نہیں ہے صحیح خان صاحب مہر صاحب جنرل مہین الدین حیدر صاحب موجود ہے ڈیفینس انیلسٹ ہے ویلکم کرتے ہیں جنرل صاحب جنرل صاحب جنرل صاحب خریعت ہے ٹھیک ٹھیک ہے جی جی بہت شکریہ اللہ کے بہت شکر ہے کیسے صحت ٹھیک رہتی ہے جی اللہ کے شکر ہے چل رہے ہیں پھر رہے ہیں پھر رہے ہیں بول رہے ہیں ملک کا ہی سوچ رہے ہیں ملک کا ہی سوچ رہے ہیں ملک کا بھی سوچ رہے ہیں حالات کو بھی دیکھ رہے ہیں اور کوئی اچھا کام کر دے تو خوش ہوتے ہیں جب اچھے فیصلے نہ ہوتے ہیں تو اداف ہو جائے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ وہ اچھے کام ہو رہے ہیں مہیشت کے لیے کچھ کوشش ہو رہی ہے اور بھاگ دار ہو رہی ہے ایک بہت مضبوط فیصلہ انہوں نے جو کیا ہے وہ جو لوگ یہاں آباد ہیں ان کو واپس بھیجنا کا کیا یہ مضبوط فیصلہ ہے اور اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے دوسرا درشتگردی کے خلاف بھی میرے خال میں یہ حکومت سیرے سو گئی ہے اس پہ بھی سخت ایکشن لے گی تو دوڑ بھاگ ہو رہی ہے سعودی عرب میں یو ای میں باقی ملکوں میں انبیسمنٹ لانے کی اگری کرچر میں آئی ٹی میں اور دوسرے شعبوں میں تو امید کرتے ہیں کہ اگر وہ کامیاب ہوگے تو محیشت انشاءاللہ چل پڑے گی تو محیشت چل پڑے گی ملک بھی چل پڑے گا ملک بھی چل پڑے گا جی ہیں اور یہ میرا کہہ رہا ہے کریڈٹ آرمی چیف کو بہت زیادہ جاتا ہے آرمی چیف نے نیشیٹیو لیا ہے کیونکہ کوئی بھی ملک جو ہے جس کے محیشت وہ ڈاؤن فال پہ جا رہی ہو وہ ترقی نہیں کر سکتا سٹیبل نہیں ہو سکتا اس کی آم فورسس کو مضبوط نہیں جا سکتا یہ بات سب نے سمجھ لی ہے اور میرے خواہد میں اس کے اندر کافی بھور لگا رہے ہیں سب ملک جس سے امید ہے اچھے حالہ اچھے اچھے نتائز نکلیں گے انشاءاللہ تو یہ الیکشن کو کیسے دیکھتے ہیں جس طرح یہ نئی بات ایک دو دن سے چل پڑی ہے جی قومی حکوم بنے گی اور یہ ہوگا اور ہوگا یہ ہم کے لوگ شوشیں چھوڑتے رہتے ہیں اور سپیشلی جو پاور میں ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی بانے سے یہ پرولانگ ہو جائے اور جو الیکشنز کے لیے بھاگ دور کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں الیکشنز ہو جائیں اور کچھ لوگ جو آج کل ایک مسئلہ یہ ہے کہ نشان تو سنا ہے کہ الوٹ ہو گیا ہے اور وہ بیلٹ پیپر پر ہوگا اور اس کے بعد باقی کوئی لیڈرشپ کو یا ان لوگوں کو داخل کرنے دیے جائیں گے عمران خان صاحب کو پہلے تو کافی لوگ جو جیل میں ہوتے تھے ان کو الیکشن لنے کی اجازت ہوتی تھی ان کو ملے گی کی نہیں ملے گی یہ ساتھیں بھی وضاحت طلب ہیں اور جب تک ان کا فیصلہ جلد نہ ہو جائے تو ملک میں ایک سٹیبلیڈی کی فضاء خوشکوار قائم نہیں ہوگی اس کے لئے لوگ جو ہے جو پی ٹی آئی کے ہیں پریشان و نراض رہیں گے تو اتنے بڑے فالنگ کو نراض کرنا مناسب نہیں ہیں اور الیکشن کے اوپر پر انگلیاں بھی اٹھ سکتی ہیں تو یہ تو ہے سلسلہ باقی لوگ کچھ کہنا شروع ہو گئے ہیں میں نے بھی سنا ہے اور پڑا ہے کہ جی اگر معیشت کی طرح یہ اوپر چلا گیا ہے اور اگری کلچر میں بہت لاکھوں اگر زمین پاکستان کے پاس ہے جس پر باہر کے لوگ آکست کریں گے انبیسٹ کریں گے تو وہ کہیں گے جی فیلال تو یہ اکانومی مضبوط ہو جاری پہلے اس کو درہ سیٹ ہونے دو اور سب سے بڑے مسئلہ تو معیشت کی تھا وہ حال ہوتا جا رہا ہے تو الیکشن پہلے بھی نمیس دن میں نہیں ہوا تو تھوڑی دن اور بات ہوں گے ہو سکتا ہے اس پاکے لے جائیں ممکنات میں سے ہے اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جس پاکستان میں لیکن یہ بھی بات ہے کہ وہ جو ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹن نے کہا تھا یہ پتھر پر لکیر ہے آئین پر آئین میں جو باتیں لکھی ہوتی ہیں وہ پتھر پر لکیر ہوتی ہیں اور ان کو نہ ماننا ان پہ عمل نہ کرنا وہ جو ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے پتھر کی لکیر کو ڈسریگارڈ دیا ایک ایمپورٹن ڈاکومنٹ کو جو بہت اہم ہے پاکستان کی اسٹیمیل کے لیے اور رول آف لاؤ کے لیے تو ایک دفعہ لائن کراس ہو جائے پھر جھاکا جاتا رہتا ہے پھر لوگ بار بار کراس کر لیتے ہیں اس کو تو آپ کیا سمجھیں کہ یہ آٹھ فروری سے آگے جا سکتے ہیں الیکشن اب مطلب ممکنات پر سے ہے میں نے کہا پاکستان میں you cannot rule out anything اور اس کا اور یہ جو نواز شریف سارا ذکر میں لے کے آیا کہ میں جا رہا ہوں پرائیم نسٹر بن رہا ہوں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو ساری چیزوں پر پانی پھر جائے گا نہیں کیوں گھر جائے گا ان سے کیا دیں گے اپنی پارٹی کو تھوڑا اورا اورگنائز کرتے رہو اور اچھے منصوبے بناتے رہو ملک میں معیشت کے اراب نے آگے جب منشور کے اندر دیکھو کہ پاکستان میں rule of law کس طرح اسٹیبلیش ہوگا reforms کس طرح ہوں گی کیا کہ ہوگا وہ کر لو چند مہینوں کا اگر چند مہینوں کا وہ آگے لے جانا چاہتے ہوں for whatever reason اگر یہ بات ہوتی ہے تو تو انتظار ہو سکتا ہے اور وہ اپنا خاموشی سے اپنی پارٹی کو اگنائز کر سکتے ہیں اور بھاڑ کر سکتے ہیں بلودستان میں اور سندھ میں اور باقی جگہوں پر ان کو ٹائم مل جائے گا قومی گورنمنٹ والا غلط خیال ہے قومی گورنمنٹ پتہ نہیں اب کیا ہی گورنمنٹ بنے گی اور یہ کیر ٹیکر کیا ہٹیں گی ابھی ایک نئی یہ کچھ لوگ ابھی سیٹل ہو گئے ہیں کچھ چھوڑا انہوں نے کام کرنا شروع کیا ڈیلیور کر رہے ہیں تو ان کو ڈاکے پر ایک اور نیا سٹ اپ لائے گا ان کو سٹ اپ ہونے میں ٹائم لگ جائے گا تو میرے خیال میں ایجونٹ نو ایک پیچیدہ سا مسئلہ ہے کہ اس کے اندر پتہ نہیں کس طریقے سے یہ حل ہوگا اور کس طریقے سے اس میں پاکستان کے لئے کیا بہتری ہوگی یہ لوگ کبھی چل رہے ہیں کسی ہاتھ تک تو ٹھیک ہی چل رہے ہیں لیکن جو درخواستیں آنے لگ گئی ہیں کیر ٹیکر پرائم منسٹر کے اگینسٹ تو وہ بھی کوئی اچھی خوشائند بات نہیں ہے نیازے صاحب یہ تو کیر ٹیکر ہے نا یہ تو لار مطلب کے ان کو چوس کر کے سلٹ کر کے بٹھا دیا گیا ہے لیکن یہاں پر جو الیکٹر پرائم منسٹر ہوتے ہیں یہاں پر جو الیکٹر منسٹر ہوتے ہیں ان کو کوئی آرام سے بیٹھنے دیتے ہیں ان کے خلاف کورٹ میں نہیں جاتے ان کے خلاف اپلیکیشن نہیں دیتے ان کے خلاف سادشیں نہیں کرتے ان کے خلاف فوج کا دروازہ رہی ہے کھٹ کھٹ آتے ہٹانے کے لیے اس ملک میں چلتا جاتا ہے کسی کو بیٹھنے مت دو آرام سے چاہے وہ کتنی پورٹ لے کر آ جائے لیکن اس کے پیچھے لوگ ڈیون سے لگ جاتے ہیں یہ ایک اچھی روایت نہیں ہے فلسطین اور اسرائیل کے معاملے پر کیا ہوں گے ہمارے کاکٹ صاحب نے کچھ کوشش تو بیان تو دیا ہے اور پاکستان کا موقف جو ہے بہت کلیر ہے اور یہ دورہ ہے بھی گیا پس نے زرداری صاحب نے اور اور لوگوں نے بھی دورہ ہے کہ قیدہ صاحب نے کہتے کہ اسرائیل ایک نائزائی سٹیٹ ہے قائم کی جائے عرب کی سرزمینوں پر مقدس سرزمینوں پر اور فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے لکارے جا رہا ہے جب تک فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے ان کو اپنی سٹیٹ نہیں ملے گی ہم اسرائیل کو ریکنائز نہیں کریں گے ہم اسی چیز پر کر رہے ہیں تو نہیں لیکن اسرائیل کے ساتھ جو فلسطین مقدسے جو مسلمانوں کے ساتھ وہاں ہو رہا ہے اس پہ تو تشویش ہمیں ہونی چاہیے بلکہ اتھاری امت مسلمہ کو ہونی چاہیے جو کہ پریکٹیکلی کچھ نہیں آیا بالکل صحیح تھا آپ نے اور مسلمانوں کی اوور دے ایئرز جو ہے جو انہیں ایک اتحاد تھا جو کہ بہتر تھا پہلے 1973 میں جہاں پر OIC کانفرنس ہوئی تھی لاہور میں تو ایک اچھا مظاہرہ ہوا تھا اس کے بعد سعودی عرب نے آئل امبارگو لگایا تھا ایک دفعہ ایران نے آئل امبارگو لگایا تھا لگایا تھا تو مسلم اممہ متحد ہو جاتی تھی لیکن اب بکھری ہوئی ہے OIC کے جتنے اس زمانے میں جو مضبوط لیٹر سے اپنے اپنے ملک کے انمرو سادات کو مار ڈالا گیا لیویا کے مومر قدافی کو مار ڈالا گیا سعودی عرب فیصل کو مار ڈالا گیا سدنا محسین کو مار ڈالا گیا ایک سادش کے ساتھ سب کام یہ ہو رہا ہے مسلمان ملکوں کو کمدور کر رہے ہیں ہمارے اندر گھشکے سادشیں کر رہے ہیں اور ہم نے آپس میں جو اتحاد کا ہے دامن چھوڑ رکھا ہے ہمارے لوگوں کی حمتیں کم ہیں بھئی بات یہ ہے ویٹنام نے امریکہ کو لڑکا رہا نورٹ کوریا نے امریکہ کو لڑکا رہا بم ان پر پڑے افغانستان نے ان کو لڑکا رہا کیا بگاڑ لیا انہوں نے ان کا افغانستان ان کو ڈفائی کرتا ہے کیوبا ان کو ڈفائی کرتا ہے تو اصوروں پر کھڑا ہونا تو ضروری ہے اور ہر وقت اتنے ظلم جب ہو رہا ہو تو دنیا جس کا اب ساتھ کافی دینیشو ہو گئی ماں سوائے امریکہ اور یورپین یونین کے یورپین یونین بھی کچھ آوازیں اٹھتی ہیں امریکہ نے بھی آوازیں اٹھتی ہیں لیکن ان کی پالیسی ابھی بھی اسرائیل کے ساتھ ہے تو دوسری بات یہ دیکھئے جو آدم مالک ہیں اور جو فلسطین اور اسرائیل کے نزدیک ہیں وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ ہیل بھی کر سکتے ہیں وہ تھریٹن بھی کر سکتے ہیں ان کی فوجیں جو ہیں وہ وہاں بورڈر پہ اسرائیل کے جا بھی سکتی ہیں نزدیک ہیں تو اگر وہ کچھ نہیں کر رہے تو ظاہرہ پاکستان سے یہ امید رخنان کہیں دور سے آ کر ان کو مدد کریں گے ہم کو ان کو خوراک کی اور باقی چیزوں کی جو باقی چیزوں کی زور سے اب راستہ کھولا ہوا ہے ٹیمپریری سیز فائر ہے تو پاکستان کو انہیں بگوے ہوای جازوں کے ذریعے سی بانتریزوں کے ذریعے سن کو ہیٹ پہچانے چاہیے چاہیے تاکہ ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں ہم سیز فائر کی میاد بڑھے گی جب کیا ہوگا کل ختم لوگوں کی کوششیں تو یہی ہیں جو لوگوں فلسطین لوگوں کے ساتھ ہیں یا آسوروں کے ساتھ ہیں یا سچائی کے ساتھ ہیں تو وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس سیز فائر کو مستقل کر دی جائے اور یہ کل جو ہے اس کی میاد جب ختم ہو رہی ہے تو اس میاد کو بڑھا دیا جائے یہ ایک مطلب کوشش ہو رہی ہے خدا کرے اسرائیل کو اللہ عقل دے کے بے گناہ بچوں کو عورتوں کو باری کر کے مارتا نہ رہے اور وہ بھی ان کے اپنا حضرت خوشہ کے ماننے والے اگر ہیں تو کسی کے بیجا جان دینا تو بڑا نامناسب کام ہیں لیکن تجربہ یہ ہے کہ لوگ صرف طاقت کی زبان سمجھتے ہیں اخلاقیات کی نہیں سمجھتے تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے ابھی امریکہ کا جب تک اشارہ نہیں ہوگا امریکہ کی بات بھی سنتا بات بھائی ازرائیل بڑھ دیکھیں کل کیا ہوتا ہے کوشش تو یہی ہے کہ بڑھائے جائے اس کو نہیں امریکہ کی تو سنتا ہے امریکہ کے بغیر اس کا گزارہ ہی نہیں ہے نہیں سنتا امریکہ نے کہا ہے یہ آبادیاں جو آپ بنا رہے ہو ان کی لازمی جس پہ جھگڑا شروع ہوتا ہے مت بناو وہ ڈسرگاٹ کرتا ہے امریکہ کی بات کو بھی ہم حیران ہوں گے کہ ڈسرگاٹ کرتا ہے مدد بھی لیتا ہے امریکہ ان کے سامنے لچار ہے لیکن جل صاحب جیسے نے پہلے بھی کہا کہ امریکہ کی حمایت ڈیپ انسائیڈ ان کے ساتھ ہے یہی وجہ ہے کہ سیز فائر ہوا جنگ بندی کے حملے اسی طرح سے جاری ہیں اور امریکہ کا سپر پاور ہے یونائٹیڈ نیشنز پر امپیکٹ ہے یورپی یونین میں امپیکٹ ہے پیس ارگنیزیشنز میں امپیکٹ ہے لیکن وہ اسرائیل کو نہیں روک پا رہے ہیں جو حملے ہو رہے ہیں تمام سیچویشن سے وہ کسی کے بات نہیں سنڈا اور دنیا میں بہت سے ممالک اس کو بہت سپورٹ کر رہے ہیں اور کتنی دفعہ سیکیورٹی کانسل میں ریزویشن پیش کیا گیا مختلف ممالک کی طرف سے کہ سیز فائر کر دیا جائے وہاں بہت ہلاکتیں ہو رہی ہیں بچوں کی معصوم لوگوں کی شہریہ آبادی کی ہر دفعہ امریکہ نے ویٹو کیا ہر دفعہ امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دیا ہیومن رائش کا ساتھ نہیں دیا اخلاقیات کا ساتھ نہیں نہیں ساتھ دیا اور جب سرلل دنیا کو پچھاتے ہیں کہ ایک آدمیوں کو کچھ ہو جائے چینہ میں تو سر پہ توفانے کر لیے ہیومن رائش ہو گئی تو بڑا ظلم ہو گیا اور اگر یہ کر رہے ہیں تو کتھر میں یہ ہو رہا ہے تو خود یہ کام سب دنیا کے سامنے کر رہے ہیں پورے پورے لوگ ننگے ہو گئے ہیں جو بڑے بڑے فراوڈ ہے بلکل ان کا یہ کام طاقت جو ہے جی بہت شکریہ جنل صاحب پروگرام جنل صاحب نے کافی کلیرلی بتا دیا کہ یہ جو اسرائیل ہے وہ کسی کی سن رہا لیکن کسی پر تھوڑی سی میں آپ سے بات کروں گا کہ جیسے جنل صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا موقف کلیر ہے لیکن اس میں عبیتہ کبھام ہے جو کرکیٹر ہیں ہمارے پاکستان کے ایک انہوں نے بیٹ پر فلسطین کسی پر لگایا جس کے بعد ان کی جو میچ کی آدھی فیس ہے وہ کٹ لی گئی دوسری جانب خان صاحب ایک اداکار ہے ان کی کافی پاکستان کی مشہور اداکار ہے ان کی بھی جو فیس تھی اس اداکاری کی پاکستان کے ڈراما سیریل کی وہ کٹ لی گئی ٹیپ انزائیڈ کوئی فورسیز ہیں جو پاکستان میں ابھی بھی فلسطین کی بات نہیں کرنی رہی تو ہمارا موقف تو بھی انکلئر ہے یہ ٹھیک بات ہے لیکن ہے گرلی میں ہے ناظرین پروگرام کو آگے پڑھیں اس وقت بریک کا وقت ہو ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے ڈسکشن کو یہی سے کانٹینیو کریں گے کچھ معاشی معاملات پر نظر جوڑائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا خان صاحب ایک سوال یہ کہ جو نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے حوالے سے جنرل صاحب سے بات کر رہے تھے اتحادی حکومت پہلے بھی اتحادی حکومت گزری ہے چودہ ماکی شباز شریف گورنمنٹ گزری اتحاد ہوا لیکن وہ کوئی تجربہ اچھا نہیں رہا معاشی عداف پورے نہیں ہو سکے اس میں سیاسی اتصادی مسائل کا تناؤ کم نہیں ہوا تو کیا آنے والے ادوار کے اندر جو اگلا وقت ہے اس میں اتحادی حکومت مسائل کر سکے گی یا ایک گورنمنٹ ہو ایک پارٹی کی اور وہ لے کر چلے نارملی عادی حکومت کے جتنے تجربات ہوئے ہیں وہ کوئی کامجاب نہیں ہوئے لیکن آگے پتہ نہیں کیا سوچ ہے ابھی یہ بات چل پڑی ہے یہ بات پہلی دفعہ چلی ہے اور اب جنرل صاحب نے جس طرح بات کی کہ الیکشن کی ڈیٹ بھی بڑھ سکتی ہے جی تو ایک نئی چیزیں ہیں اس میں شکوش بات پہلے بھی خان صاحب بڑھے ایکشن کی تاریخ ابھی اناؤس تو ہو گئی ہے لیکن یہ کیا حتمی ہے یا نہیں ہے ابھی بھی اس میں کوئی انسیکیورٹی ہے یا یہ آگے ہو سکتے تو یہ تو آنے والا وقت بتائے گا انتخابات کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور خان صاحب جو پاکستان تحریک انصاف ہے جنرل صاحب نے بڑی ایک بات کی ہے کہ ان کی فالوینگ کو نراز کرنے کا جو معاملہ ہے یہ آپ سے میں جانوں گا کہ نولی اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہونے علاوہ کر رہی ہے تو کیا تحریک انصاف کی جو اتنی بڑی فالوینگ ہے اس ووٹروں کو ووٹر پورٹ کی تو اجازت ہوگی نا جی لیکن ان کا جو تقاضی ہے چیئرون پی ٹی آئی کی بحالی وہ تو پھر قانون کیا کہتا ہے لا کہتا ہے کیسز کیا کہتے ہیں کیس کس نویت کیا تو نواز شریح صاحب بھی کیسز تو خان صاحب ان کے بھی میں آپ سے جانوں گا کہ میاں صاحب جس کیس میں ناہل ہوئے حکام کیس تھا وہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے والا معاملہ وہ کیس اس کی نویت اور جو چیئرون پی ٹی آئی ہیں ان کے کیسز کی نویت اس میں کتنا فرق آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیونکہ میاں صاحب تو ناہل ہو گئے تو کیا چیئرون پی ٹی آئی کی ناہلی بھی یقینی ہے ان کیسز کی بنیاد پر جس طرح کے کیسز بتایا جاتے ہیں وہ تو ضروری ناہلی یقینی لگتی ہے اور صالیڈ کون سا لگتا ہے آپ کو ایک سو نوی ملین پاؤنڈ تو محملے تو ڈیٹیل میں کوئی نہیں کہنا کہ کیا کون صاحب ویسے خان صاحب جو سنگین جرم آپ جرائم میں سب سے سنگین کس کو دیکھتے ہیں جو سائیفر والا معاملہ ایفیشل سیکرٹ ایکٹ والا معاملہ وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے یا جو پرسنل سائیفر معاملات بگڑ سکتے ہیں اور ان کی فالوئنگ ناراض بھی ہو سکتی تیاری ہو چکی ہے نو لیگ نے جیسے آپ بات کرتے ہیں کہ اب تک تو صاف اور شفاف انتخابات نہیں ہوئے اور کلپ بھی دکھاتے ہیں ناظرین کو آپ کی دیگر سیاسی رانوما سے اس موزن پر کافی بات ہو چکی ہے آرمی کے اندر ہوتے ہیں انتخابات اور آرمی کہے گی تو بتا توقع کر سکتے یہ الیکشن کمیشن نے خان صاحب آرمی کو جو ہے لکھا ہوگا جی کیونکہ اس وقت ضرورت ہے فوج کے عملداری کی دخل اندازی کی اور ریول پلائنگ فیر راہم کرنے سے مطالق ہدایات دی گئی ہیں اور ہلکا بندیوں کی حتمی فرستے بھی تیار کر لی گئی ہیں الیکشن تو ریڈی ہے جو پیپلز پارٹی ہے اس کے حالات کیسے دیکھ رہے ہیں آپ نے بیان بھی سنے اس عشتہ دینوں میں جو ہوئے ان بیانوں کی کوئی حسیت نہیں ہے دیکھو وہ باپ بیٹا ہے اور حقیقت بھی ہو سکتی ہے اور وہ حقیقت تک ہو سکتی پارٹی چاہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح پولیٹیکل شاید نون لی کا مقابلہ نہیں کر پار رہی تو اس طرح سے اندر اپنے آپ کو انرول رکھنے کی کوشش کر رہی یہ کوئی اثر انداز ہو سکتی چیز ان کی سیاست پوزیٹیو نہیں مقابلہ وہ ایک نارمل بات ہے لوگ ہمارے پاس اور کو خبر ہوتی نہیں ہے تو بہت کو بڑا جڑا دیتے ہیں ٹھیک یہ بھی لیکن خان صاحب بلاول صاحب مولانا صاحب کو اپنی سپیچ کے اندر بزرگ صددانوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ مدراریس میں رہے یا اپنے گھر رہتے تو یہ ان کی اپنی فیملی پیزرداری صاحب پہ بھی سادر ہوتا ہے یہ مشورہ ان کا بات وہ ہے اس نے باتیں کی ہیں اور ویسے اس پوائنٹ کو آپ سیریس باتیں نہیں آجی انفرادی طور پر میں کو سیریس کبھی نہیں سوچتا ویسے بلاول کی صورت میں تو کیا کس کو آپ زیادہ رکھیں گے بزرگ سیاست بلاول نے پورٹری کی ہے وہ کریڈیبل ہیں اس وقت کے دور میں یہ نوجوان قیادت کی ضرورت ہے واقعت نوجوان قیادت کے اپنے فیدے ہیں کہ وہ ایکٹیو ہوتے ہیں ان کا کام کرنے کا زیادہ ہوتا جو جذبہ اور جو لوگ ہیں وہ تجربہ کار ہوتے ہیں ان کا جی فیدہ ہوتا ہے کہ جو ان کو تجربہ ہوتا ہے وہ نوجوان کو نہیں ہوتا تو ایک میوچول کولابریشن جو ہے نوجوان اپنی کریٹیوٹی سے کوئی نوجوان کے اپنے فیدے ہیں اور تجربہ کار لوگوں کے اپنے پاہد ہیں صحیح برخانم صاحب یہ جو آپ بات کرتے ہیں کہ فوج کی تائیناتی ضروری ہے اسی ناظرین کو آپ کے جو گزشتہ کلپس ہیں جو اکثر یہ بات کرتے ہیں وہ دکھاتے ہیں کیونکہ اب تو الیکشن کمیشن نے خاطب لکھ دیا اور ایسا کوئی فیصلہ کریں گے کہ آرمی کے ہی جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ ہو اور الیکشن ہو ملائز کی ناظرین دیکھو نو نگران حکومت کا جو اپنا کام ہے وہ کر رہی ہے نگران حکومت کا جو کام ہوتا ہے وہ کر رہی ہے نگران حکومت نے تو الیکشن کرانے ہے فیر ان فری وہ تو ہم کہتے ہیں جو بچھلے کلپ دکھاتے ہیں تو نہیں ہو سکتے لیکن از ہو ہی سکتے ہیں فوج جب کرائے گی تو ہو جائیں گے کیر ٹیک سسٹم کو چینج کرنے کی بات بھی ہو رہی ہیں تو آپ ساری باتوں کو کیسے دیکھ یہ باتیں ابھی تک ہماری نظر سے نہیں گزری ہیں اور سسٹم چینج ہوتا ہے یا کیسا ہوتا ہے زیار بات بسمول کے شئرے ہیں اور قانون اور آئین کی پابت میں جو بھی آئین اور قانون کے پہت ہوگا ہم تو مزاہمت نہیں کریں گے اور الیکشن کا بھی ہمیں نہیں کہ کوئی آگے جا رہا ہے ابھی تک تو کوئی ایسا آفیشلی بات نہیں آئی ہم تو ظاہر بات ہے ذمہ داری سے بات رہی گے تفسرے کرنا ان لوگوں کام ہے جو ان کے پاس ابھی کوئی ایسا اختیار نہیں ہے ان کے پاس اختیار ہے وہ نہیں کہہ رہے تھے لیکن اس قسم کے حالات پاکیات جو ہے نو اس کے شک ظاہر کیا جا رہا ہے سردہ صاحب میں پرسنلی تو شک نہیں کر سکتا ہوں سپریم کور نے کہ سک کرنا بھی جرم ہے جو شک کا اظہر کرے گا پیمر اس خلاف کاروائی کرے اب اگر آپ یہ پرگرم کر رہے تو اس طرح کے شک ظاہر کر کر پرگرم نشر کر رہے مجھے ڈر ہے پیمر آپ کو نوٹس آجائے تو بہتر ہے کہ اس موضوع کو ادھر ہی چھوڑ دیں نہیں میں تو اس بات کا کہہ لوں کہ سپریم کور نے کہا پتھر پہ لگی رہے تو پھر پتھر کو ہلانا شروع کریں گے تو خام خام بنیں گے پتھر نہیں لیکن لیکن میرا دوست امان اللہ صاحب جب سے کیئر ٹیکر منسٹر بنائے نا تو پتھر کو نہیں ہلانا چاہتا ہا ہا ریاست کے ساتھ ہیں کانون رائن کے عملداری کے ساتھ ہیں ہم ابھی اپنے ذاتی خواہیات اور تفسر نہیں کرتے ہیں ہم نے اپنے آپ کو پابند کی ایک حلس کی تو ہم نے اس کے ادھر دور نہیں ہونا ہے کہ ہم نے وہ بات کرنی ہے جو کانون رائن ہمیں اجازت دیتا ہے اپنے پرائم نیسٹر کے خلاف ہی درخواست چاہ ہوئی ہے لاہور میں وہ بھی نہ کریں اللہ خارج بھی ہو گئی خارج ہو گئی نا قابل رفت نا قابل رفت اردو میں نا قابل رفت نا مینٹین بس اچھا تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں قومی حکومت بننے جا رہی ہے اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے قومی حکومت میں سمجھتا ہوں ہے موجود ہے اس میں سے جتنے لوگ ہیں وہ مختلف خیال لوگ ہیں اور ہر ایک اپنے اپنے صلاحیتوں کے مطابق کام کر رہے ہیں اور ایسے لوگ ہیں جو پروفیشنل صلاحیت پر کسی کو میں سمجھتا بہت زیادہ کوئی اعتراض نہیں ہے تو یہ بھی قوم کے طبقات کی کر رہے ہیں اس سے زیادہ اور قوم ہر سیاسی آدمی کو شامل کرنا تو قوم نہیں ہے ملک کے ایسے شہری جن کا معاشرہ میں ایک مقام ہو اور اپنے اپنے فیل میں کوئی ان کے استعداد ہو تو میں سمجھتا کہ قومی حکومت کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں باقی آئین کانون گتابق جو راستہ نکلتا ہے نکلے گا قومی حکومت کا اور کوئی تصور تک آئین میں نہیں ہے لیکن یہ بات چل کیوں پڑی ہے خواہشات ہیں لوگوں کے خواہشات ہیں آئین میں تو جو گنجائے شیئر یہی آرٹیکر 224 کہتا ہے حکومت بنتی ہیں جو بن گئی ہیں اور اس کے علاوہ جو قومی حکومت بنتی ہیں تو وہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو اگر کچھ سارے پارٹیاں مل جائیں تو اس کو آپ قومی حکومت کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام پارٹیاں شامل ہیں لوگ موتل ہوتا تھا آئین تو چونکہ آئین موتل ہوتا رہا لوگ باتیں کرتے ہیں کومی بننی چاہیے اب آئین باقیدہ مستحر ہے اور متحرک ہے اور عدالتیں کام کر رہی ہیں اس صورتحال کہنا ایسی باتیں کرنا ہم نے آپ کو خیالی پلاؤ پکانی والی باتیں میری نظر آئین اور کانون کے مطابق ہوگا اور اس سے برق کوئی کام ہونا مشکل ہوگا چیز لئے اور الیکشن کمیشن نے آرمی کو بھی لکھا کہ مدد کرے ضروری ہے کیونکہ آج کل جو حالات ہیں جس طرح ہمارے اسمانی ہے پاکستان اگر پنسار کی طرح ہوتا شاید اس کے ساتھ اپنا زیادہ محبت نہ کرتا پاکستان چونکہ ایک وائبرنٹ ملک ہے اور ان کے لوگ بھی بڑے وائبرنٹ ہیں ہر ایشو پر ایک رائے رکھتے ہیں جو قومیں اپنی ایک رائے رکھتی ہوں تو ان کو لوگ زیادہ دیر برداشت نہیں کرتے ہیں تو اس لئے جہاں ہم دوستی کے لیے اپنے سفارتی تعلقات استعمال کرتے ہیں وہاں پر دشمنی بھی ہمارے خلاف بہت ہیں لوگوں کی بعض لوگ دوستوں کے آر میں دشمن بنتے ہیں پڑوسی کے آر میں آپ سے دشمنی کرتے ہیں پہشی صورتحال میں فوج کا امان امان کی بڑا اہم ہے اور وہ ہمیسے فول پروف انتظامات ہوں یہ اچھی بات ہے بہت 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 خان صاحب کنرانی صاحب جیسے آئین اور قانون کو امفیسائز گئے ہیں یہ خوشائند بات ہے پوزیٹیو بات ہے ہماری بھی اور آپ کی ہمیشہ یہی خواہش رہی ہے کہ آئین کی اور قانون کی بات دستی ہونی چاہیے لیکن نوے دن کا جو پوائنٹ ہے تو ایکسیڈ کر گیا نوے دن سے بات آگے بڑی ہے آئین اس پوائنٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس کو کوئی اڈریس نہیں کر رہا اور ایک لپیٹ دیا جا رہا رہا ہے اسی تنظر کے حکومت کے معاملات ایسے تھے آئین کو بائی پاس کرنے ہوئی ہیں تو اتنا ایمفرسیز بنتا نہیں سپریم کور تک گئی بات اس کے بعد ختم ہوگیا اب کوئی اس میں چینج آئے تو گھڑ بڑھو ناظرین کچھ معاشی میدان کو دکھا جائے تو آئی ایم ایف کوافت آج تکنیکی مذاکرات کے لیے پاکستان پہنچا ہے اور ایف بی آر جو حکام ہیں ان سے ملاقات ہوں گی اور ماہرین کی جو ٹیم ہے وہ پاکستانی حکام سے مذاکرات کے لیے اسلام آباد پہنچی ہے اور وزارت خزانہ کے عدداران سے آئے اس کے علاوہ جو فیڈل بورڈ آف ریوینیو ہے ایف بی آر ان کے حکام سے ملاقات ہوں گی اور آئی ایف ریوینیو بڑھانے کے لیے بات چیت کریں گے تو ملک موجود ہے پروگرام میں السلام علیکم بستان صاحب بستان خریت ہے ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے آئی ایم ایف کے معاملات کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اچھا دیکھ رہے ہیں آئی ایم ایف کا ایک ارگذی دکھائی ہے پہلا بھی رونڈ کامیاب ہوگا دوسرا رونڈ بھی کامیاب ہوگا ساتھ حمر کو جو ایسی سلسلے میں یہ ٹیکنیکل ٹیم آئی ہے اور پاکستان اس سٹینڈ بائی ارینج جو تین عرب ڈالر کا اس کے بعد بڑا بلان لینے چاہتے آگی میں اس کے لیے ٹیکنیکل بڑھانے کی باتی ہیں اور اس کا مطالبہ ہے کہ آپ اپنے ٹیکس کسیل بڑھائیں مستان صاحب یہ جو آئی ایم ایف کا جو وفت ٹیکنیکی مذاکرات کے لیے آیا ہے یہ جیسے آپ کر رہے ہیں تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ ایک ڈسیپلن درکار ہے جو نگران نگران حکومت آئی ایم ایف کے معاملات کو سیٹیسفائ کر پائے گی آنے والے دنوں میں اور یہ جو کے معاملات ہیں یہ کتنے مصبت ثابت ہو سکتے ہیں دیکھو یہ نگران ٹیم میں سمجھ کامیاب رہے گی پہلا سٹاف لیول کا آپ کے سامنے کامیاب رہا ہے اور یہ دوسرا اگزیکٹیو بورڈ پاکستان میں سپیشل انویسمنٹ کونسر کتے تھے بڑا پند آنے جس میں دبئی نے وعدے بھی کیا اور سہودیا نے پانچ سو بلین ڈالر مصوب ہے اور اس میں سہودیا نے بھی زہر کیا کہ اس میں انویسمنٹ کرے گا یہ بہت بڑے پاکستان میں آنے پلستین اور سریر کی جنگ نگ نگ کا نہیں ہے ان کی شیئر کی ویلیو انٹرنیشن لگ کیونکہ اور اس کے علاقہ جو سعودی ایک دیمار تھی جو گرین فیمری لگانی تھی انہوں نے جو سونتے مانگی تھی وہ بھی پاکستان نے دے دی ہیں وہ اہمیت کی حامل ہے کہ مذاکرات ہوں گے یہ کامیاب ہوں گے اور امید بھی یہ کرتے ہیں دعا بھی یہ کرتے ہیں خان صاحب جو سموگ کے معاملات لاہور کو علودہ ترین شہر قرار دیا ہے پوری دنیا میں بڑا 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 ایک بیڈ نیوز بیڈ نیوز ہے بلکل اور جو انوارمنٹل اس وقت انوارمنٹل منسٹری ہے نگران حکومت ان سے پوچھنی چاہیے کہ جو انوارمنٹل یہ جو کلاش ایک پیدا ہوا ہے یہ جو کراچی کو چوتھا نمبر پہ رینک کیا گیا 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 غانسہ بالودہ ترین چہروں میں تو اسی حوالے سے ہمارے نمائندے روز نیوز کے انہوں نے ریپورٹ بنائی ہے ہیل ڈیپارٹمنٹ کے سینئر حصران سے بات کی ہے وہ جی بالکل میں اس وقت مجود ہوں محکمہ سپیشل آئیز ہیلتھ کیر میں اور شہر میں سموگ کو کم کرنے کے لیے اور فضائی علودگی کے خاتمے کے لیے حکومت پنجاب کی جانت سے مختلف حربے جو ہے وہ عزمائے جا رہے ہیں تو مال روڈ پہ سیکلے بھی چلائی گئی تاکہ جو سموگ ہے اس کا ریٹ کم ہو سکے لیکن سموگ کم ہوتی ہوئی بھی دکھائی دے رہی ہے پنجاب حکومت کے عملی اقدام سے تو دوسری جانی سموگ سے جو سانس کی بماریاں ہیں ان میں بھی زافہ ہو رہا ہے کیونکہ انڈین پنجاب کی سائیڈ پر جو فصلے ہیں ان کو جلایا جا رہا جس کی وجہ سے جو پاکستانی سبہ پنجاب ہے اس کے مختلف ازلا جو ہے وہ اس وقت سموگ کی لپیٹ میں ہیں تو میرے ساتھ یہاں پر سبائی وزیر صحت ڈاکٹر جوید اکرم مجود ہے میں ان سے بات کرتا اسلام علیکم ڈاکٹر ساتھ پنجاب حکومت اور خصوصاً وزیر اللہ تو بہت اقدامت کر رہے ہیں سموگ کو قابو کرنے کے لیے تو بیماریاں بھی پھیار رہی ہیں تو ہسپتالوں میں کیا انتظامت ہے اس والے سے بہت شکریہ جی دیکھیں یہ سموگ کئی دہائیوں کا مسئلہ ہے لاہور میں گرگرد نواہ میں اور یہ بڑا سیریس معاملہ ہے کیونکہ وزیبیلیٹی بھی کم ہو جاتی ہے فلائٹس بھی متاثر ہوتی ہیں ٹرین بھی اور موٹر ویز بھی بند ہوتی ہیں اور پھر اس کے ہیلتھ پہ صحت پہ بہت افیکٹ ہیں خاص کر سانس کے اور پھے پڑوں بچے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور بھوڑے لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں وزیر ایلہ صاحب سید محسن رضا نقی صاحب شروع سے ہی بہت متحرک ہیں بہت زیادہ میٹنگز کی انہوں نے بہت زیادہ کیابنٹ کمیٹیز بنائی جس کا میں بھی حصہ رہا اور بہت سارے انہوں نے موڈرن جیسے آٹیفیشل رین بھی کنسیڈر کی ٹرافک پہ پبندی آج چیف شکری کی زیر صدارت جو ہے آٹیفیشل رین کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے جلاس بھی ہوا ہے تو آٹیفیشل اگر رین ہو جاتی ہے تو اس میں آپ سمجھ تا کامیاب ہو پائیں جی کافی ملکوں میں یہ ہوا ہے اور وہ کامیاب ہوئے ہیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ بادل ہوں اور بادل بھی نیچے ہوں اور بادل بھی ہیوی والے ہوں تو پھر اس میں سیڈنگ کی جاتی ہے اور سیڈنگ کے ساتھ سوڈیم کی سیڈنگ کے ساتھ ہم نے پریفک پہ مختلف پبندی یں لگائی ہیں مختلف چھوٹی یں دی ہیں اگر یہ سموگ نہیں ختم ہوتی تو جو ہفتے میں تین دن لوگ ڈون ہے اس کا سلسلہ جاری دے گا یا نظر سانی کی جائے گی آنے والے دنوں میں دیکھیں یہ تو ایک کانٹینیوز فنومنن ہے ڈی ٹو ڈی 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 ہوتے ہیں اس لیے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ معیشت پی سفر کرے لوگ کو بے روزگاری بھی بڑے اور اس لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ منیمم پبندی یں کم کیا جائے بہت شکریہ ڈاکٹر جوید اکرم صاحب تو اسی طرح جو مہر ایران کا یہ خیال ہے کہ پبندیہ لگانے سے کافی حد تک جو انڈیکس ہے اس میں کمی اہیا سماغ میں تو شہر کی فضاء جو ہے وہ اس وقت سماغ سے لپٹی ہوئی ہے کیونکہ جو انڈین پنجاب ہے وہاں سے جو سماغ پر قابون نہیں پایا جارہا تو جو پاکستان سے اس وقت تقریب رخصت ہو چکے ہیں کچھ لوگ رہ گئے ہیں اور خان سب اکثر بات کرتے ہیں کہ ریاکشن تو آئے گا اور یہ بات ثابت ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے افغان مہاجرین کے انخلاق کے بعد دہشت گردی عروج پکڑی ہے اور پاکستان کی افواج موت اور جواب دینے کے اہل ہیں اور اسی طرح کا آج ایک ناخوش گور واقعہ بنو میں بھی پیش آیا اس کے علاوہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کو اوور ٹیک کرنے کے لئے پاکستان آرمی کی کیا پالیس کچھ ہی سوالے سے نمائندہ خصوصی روز نیوز اشتیار گوندل ہمیں لاکھ غیر ریجسٹرڈ ہوں اور ان میں سے صرف دو لاکھ پچپن آزار جو ہیں افغانی واپس اپنے ملک گئے ہوں پاکستان سے باہر نکالا گیا ہو تو یقینی طور کی اوپر یہ تعداد تو اس کی اطلاعات سامنے آئی ہے وہ جو بمبر تھا جس نے یہ خود کو شملہ کیا اس کا تعلق تھا وہ تو حافظ گل بہادر گروپ کے ساتھ تھا اور اس کے ساتھ دوسرا اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ افغانی نیشنل ضرور تھا لیکن وہ پاکستان کے اندر غیر قانونی طور کی اوپر رہائش پذیر نہیں تھا بلکہ اس کے پاس ای تذکرہ جو کہ وہاں کی ایک قانونی دستویزات میں سے شامل ہے وہ تھی اس کے پاس لیکن اس کے باوجود جس طرح سے اس نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کاروائی کی اور اب تک جو اطلاعات سامنے آئی ہیں صرف اگر ہم دو ازار بائیس تئیس کی بات کریں تو تقریبا پندرہ سے زائد جو افغانی اس کے اندر ملووث تھے جو قانونی دستویزات رکھتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ دہشت گردی کی کاروائی ملووث تھے تو اس صورتحال نے یقینی طور کی اوپر ایک بہت بڑے سوال کو جنم دے دی ہے ایک طرف تو یہ ہے کہ جو غیر قانونی طور کی افغانی پاکستان کے اندر رہائش پذیر تھے وہ بہت کم تعداد کے اندر واپس اپنے ملک افغانستان پہنچے ہیں اور دوسری طرف آج یہ ثابت ہو گیا کہ اس چیز کی شوٹی نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو افغانی اپنا گزین ہیں یا پاکستان کے اندر رہائش پذیر ہیں اور وہ قانونی ڈاکومنٹس کے ساتھ پاکستان میں رہ رہے ہیں کہ وہ جیسے پاکستان مخالف دہشت گردی کی کاروائیوں میں استعمال نہیں ہو سکتے تو یقینی طور کی پر خان صاحب امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں معاملات کی جانب بڑھیں ناظرین بہت شکریہ خان صاحب وقت دینے کے لئے ناظرین اگلے پروگرام میں خان صاحب کے ساتھ پھر سے آزی آپ تک کے لئے اجازت بہت شکریہ اللہ حافظ